موسیقی 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 سیلکم ایک ناظرین کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدیت بات ہو رہی ہے آج تھلسیمی کے حوالے سے اور بلکل ایک ٹرو سٹوری ہمارے سامنے موجود ہے ایک کیا ہمارے ساتھ دو موجود ہیں سب سے پہلے موجود ہیں چیئرمن ہیں کاشیف اقبال تھلسیمیہ سینٹر کے محمد اقبال صاحب جنہیں اپنا بیٹا تھلسیمیہ میں کھو کے اور شاید پتہ نہیں کتنے سیکڑوں ہزاروں بچوں کی زندگیاں بچا رہے ہیں اور وہ بچہ بھی جانے سے پہلے ان سے وسیعت کر کے گیا تھا اور ان کے ساتھ ایک اور والد بھی ہیں اسی سینٹر سے باوستہ ہیں ٹروسٹی بھی ہیں جوائنٹ سیکیٹری بھی ہیں کاشیف ملہ صاحب جن کے اپنے صاحبزادے کو بھی تھلسیمیہ ہے اس حوالے سینٹر سے بات ہو رہی تھی کاشیف بھائی مجھے ایک بات ہوتا ہے یہ اب تائم کام ہے دو بات ان لوگوں کے لئے جن کے اب شادیاں ہونی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تھلسیمیہ مائنر تو نہیں ہے یا جس لڑکی سے یا جس لڑکے سے شادیاں ہونی ہیں ان کو بھی نہیں پتا وہ لوگ کیا کریں اور جن کے گھر میں اب شادیاں ہو چکی ہیں وہ لوگ کیا کریں اس میں دیکھیں بہت آسان سا حال ہے جن کی کی ابھی شادی ہونی ہے یا ایوین تو کہ شادیاں ہو چکی ہیں لیکن انہیں اپنا تھلسیمیہ سٹیٹس نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے ان کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے چھوٹا سا بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے اور وہ چیک کرنا ہے کہ ان کا تھلسیمیہ سٹیٹس کیا ہے اور اس میں یہ جو چیز دیکھنے کی ہے کہ دونوں جو ہزبین ان وائف ہیں دونوں کو تھلسیمیہ مائنر نہیں ہونا چاہیے اگر ایک مائنر اور دوسرا نورمل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا جو worst case scenario ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بچے مائنر کے پیدا ہو جائیں گے تو مائنر ایک بیماری نہیں ہے اس وقت بہت ساری celebrities دنیا میں ایسی موجود ہیں سپورٹس مین ایسے موجود ہیں لوگ تھلسیمیہ مائنر ہیں مائنر بیماری نہیں ہے یہ بس ایک جنیٹک کیریئر ہے اس کی جو مثال میں بریک سے پہلے بتانا چاہتا ہے اس طرح وراست میں جیسے جینز لیتے ہیں اسی طرح سے ایک وراست میں ایک چیز آری ہوتی ہے اب دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں دیکھا جائے تو گورے لوگوں کی تعداد کم ہے جو ساملے اور میڈیم اس کے ہیں وہ زیادہ ہیں تو اب اگر ان کی تعداد کم ہے تو کیونکہ جینز میں لینے وہ کوئی ایسی بیماری یا نقص تو نہیں ہے اسی طرح مائنر بھی کوئی نقص نہیں ہے اقبال صاحب یہ بتائیے جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں ان تمام لوگوں سے کیا انتظار کریں کہ ایسیملی سے قانون پاس ہوگا یا قاضی صاحب نکا سے پہلے سرٹیفیکٹ لیں گے وہ لوگ کیا کریں گے بیٹ کریں خانون صاحب سرٹیفیکٹ کی بات کریں گے تو پاکستان میں آپ کو پتا ایک نمبر دو نمبر تین نمبر سرٹیفیکٹ بھی مل جاتے ہیں جان چڑھاؤ ٹریننگ دیں گے مولویوں کو یہ بھی کریں گے مگر میں یہ کہتا ہوں ایک بات جیسے میری بیٹی کا رشتہ آیا میری دو بیٹی آیا تو میری لڑکا اکثر میرا کوئی پروگرام اٹینڈ کرتا تھا اس کو پتا تھا میں نے کہا ٹیسٹ کرا لو میری بیٹی تو صحت مند ہے جب میں نے بتیس بوتل دے دیا مرز کو نہیں بڑھایا میری بیٹی بھی اسی طرح سے صحت مند ہے اس لڑکے نے میرا ٹیسٹ کرا لیا میں نے شادی کر دی ما شاء اللہ میرے دو نمازہ نماز ہیں وہ دونوں مائنر ہیں اب میرا داماد کیونکہ مائنر نہیں تھا تو بچے میجر میں پیدا نہیں ہوئے اچھا اب جن کی شادی ہوگئے بہت سے کہتے ہیں ہم وہم میں پڑھ دائیں گے ہم کیوں شادیاں کر لیں ہم اب تیسٹ کر رہا ہے بھئی تیسٹ کیوں نہ کر رہا ہوں ایسے سے میرے پاک بڑے بڑے ڈاکٹروں کے جن کی اپنے بچوں کو لا رہے ہیں پوتا پوتیوں کے اتھلے سیو میجر کے پیدا ہوئے اور رو رہے ہیں بھئی اب کیا فائدہ رونے کا آپ زندگی پہلے ہی تیسٹ کرا لاتے دوسرا قانون کے انظار نہ کرے ایک کام اور بھی ہو سکتا اگر ہم چاہیں سب مل کر پورے پاکستان جیسے اٹلی کبرس یونان میں سب سے زیادہ پیشن پیدا ہو رہے تھے وہ اماں میڈیا ڈاکٹر مل بیٹھے بھئی کریں کیا کچھ نہیں ہوئی ایک تیسٹ کر رہا لو شادی سے پہلے بس اب آج تیرہ چودہ سال ہوگے اس ملک میں آخر میں ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا مہین صاحب نے جیسے کہا کہ جن کے بچوں کا تھلسیمیا ہے وہ کیا کریں دیکھیں اب یہ بچے یہ بچے کہیں نہ کہیں ریجسٹرڈ ہیں بڑے بچوں کے ان کو سب سے بڑا یہ ہے آئرن کنٹرول کرنے کے لیے ڈسفول انگلیشن چاہیے پم چاہیے ہمارے ہاں وہ پم جو ایک لاکھ روپے کا ملتا تھا جعوید میاداد نے مجھے دو پم دلایا ایک لاکھ کا ایک پم میں نے کہا ایک لاکھ بچے تھلسیمیا ہیں پاکستان کے انگلینڈ میں تین سو ساٹھ بچے ہیں کیسے لیں گے یہ پم پ اب وہ پم پ ان بچوں کی زندگی ہے ڈسفول انگلیشن لگائے آج آئرن کنٹرول کرنے کی آسے ہمارے تھلسیمیا کے بچے شادیاں ہو گئی ہیں انجنئر آکے سنٹر میں ہیلپ کی جا سکتی ہے جی میں نے ہیلپ کی جا سکتی ہے اب ایک کام کرتے ہیں اب ایک کام کرتے ہیں لاہور میں میرا سنٹر ہے مصری شاہ میں اچھا ایک کام کرتے ہیں آج تو پرگرام ختم ہو گیا لیکن یہ پرگرام کا پہلا حصہ تھا اور زندگی رہی تو اس کے سیکڑو اسے سیکڑو اسے کروں گا یہ میں ان سے بادہ کروں گا اور دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سنٹر میں آکے کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آپ کے سنٹر میں بچوں سے بھی ملتے ہیں آپ ملیں گے آپ کو بڑا عجیب دنیا ہماری بہت شکریہ اقبال بھائی تینکیو سو مچ فور کامنگ تینکیو سو مچ کاشر صاحب بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہمت دے اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے ناظرین ایک باپ کے آنکھوں میں آسوں آپ نے دیکھیں ہمارے سامنے دو والد مہترم بیٹھے تھے ہماری اور آپ کی خواہش یہی ہے کہ کسی کے آنکھوں میں آسوں نہ آئیں اور خصوصاً اولاد کی تکلیف جو ہے میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے جن کی شادیاں ہو بھی گئی ہیں وہ بھی ٹیسٹ کرا لیں اگر آپ کی وائف اور آپ دونوں مائنر ہوں اور آپ کی دو بچے تین بچے ہو گئے ہیں اور وہ مائنر ہی ہیں ان کو میجر ابھی نہیں ہوا ان میں کوئی تو پھر اولاد کا سسلہ بھی روک لیں ٹھیک ہے کہ کہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جن بچوں کو ابھی اس دنیا میں آنا ہے پریگننسی میں بھی پتا چل سکتا ہے کہ اس بچے کو تھلسیمیا ہے یا نہیں ہے یہ تمام چیزیں ہم جب مل کے سوچیں گے تو پھر اس ملسے تھلسیمیا کا خاتمہ ہو جائے گا اینیویز یہ تھا ہمارا پرگرام اس پرگرام تعلیٰ پر فیڈبائی کے ایسیزشن تو مجھے ایمیل کر سکتا ہے کلینک آن لائن ایٹ ہیل ڈیش ٹی وی ڈاٹ ٹی وی فیس بک کے جاری ہے اس پرگرام کے حوالے سے اس ٹاپک کے حوالے سے اور کاشر والد تھلسیمیا سینٹر کے حوالے سے موسیقی